دیکھو ہم پولٹیکل پارٹی ہے ہم کوئی ملٹین گروپ نہیں ہے آپ نے ایک مئی نائن مئی جو آپ سب کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ نائن مئی ایک ڈراما ہے نائن مئی ایک ٹریپ ہے نائن مئی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سادش تھی اور جس طرح اس کا ڈراما اور پروپیگنڈا کیا گیا ہمیں ملک دشمن یعنی ہم جیسی لوگ جو میں پوری زندگی پہ پوری زندگی میں میرے خلاف ایک سو ست کا پرچہ نہیں ہوا شاید میں نہیں کہتا تھا آپ میں ایسی کسی کے خلاف شاید ایک سو ست کا بھی نہیں ہوا کبھی آئی پاکستان کی قانون کو نہیں تھوڑا ہم سب غدہ ٹیرے بھائی دیکھیں اس طرح نہیں ہے ہم اپنی جدوجیت کریں گے بلکل کٹیگار کیلئی قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے پر عمل جدوجیت کریں گے ہم ملٹین نہیں ہیں ہم اپنی ورکروں کو اس تک استعمال کریں گے جس تک اس کی پولیٹیکل رائٹس ہیں میں سب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح اس کی ملک کو چلاتے ہیں تو ایک دوئے کہ ہم مضمبت کرتے ہیں اور جس طرح انگریب صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس پر پیسلہ کریں گے کہ ہمارے تمام پرلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آکے ڈی چوک پہ یا آ جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلافہ وہ دوٹا ہے نمبر ایک نمبر ٹو پانچ اگس کو پانچ اگس کو ہم دو ایشیوز پہ دو ایشیوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرہ کریں گے ایک تو پانچ اگس کو عبران خان کی گرفتاری کا دن ہے اس کو جس طرح ایک غیر قانون طور پر گرفتار کیا گیا جس طرح اس کی مطلب منٹو منٹو میں جو ہے نا عدالت کی پیسری کو جو جو انٹیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور منگڑت کیسے ہوئے تو پوری پاکستانی ایسی اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور کھیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بیج دیا اس کے خلاف پانچ اگس کو برپور بظاہر ہوں گے یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشیوز چلنا ہے عمروز صاحب اس پر زیادہ دسترس رکھتے ہیں لیکن میں پوٹیٹیکل بات کروں گا جو جب اسلامی نے اس کیو پر ایک سٹین لیا ہے ہم بلکل اس کو سپورٹ کرتے ایشیوز کیو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری دو ڈائی سو یا تین سو روپے ہے وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ پی کرے گا اس کی بس کی بات نہیں ہے یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں جو کاروبار کے اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی آہ آہ باری بار مطلب پیسرباد کے ہمارے آہ ایم ایل ایز بیٹے ہیں آہ پیسرباد دویجن سے آہ تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈرسٹری ہے وہ تقریبا بیٹھ گئی ہے جس طرح اور بھی ہماری انڈرسٹریز ہے وہ اس کو بہت برا بری طرح جو ہماری کنسٹیکشن انڈرسٹری تھی کنسٹیکشن انڈرسٹری ہماری بلکل ختم ہو گئی ہے ماربل انڈرسٹری یعنی ہماری انڈرسٹری بھی ختم ہو رہی ہے تو ایک تو ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاشس رویہ آئے شاباز شریف کا اور اس کی بتیجی مریم نواز کا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤنیں ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری اس کو ختم کرے نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انڈرسٹری نہ بنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا عدم استحقام نہ ہے اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بلکل ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطاربہ کرتے ہیں کہ سوپورٹ او ایکشن لے نہیں تو ہم خود انشان لے جائیں گے اس کے خلاف درنا بھی دیں گے اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے میں تمام پلٹیکل پارٹیز کے جب اسلامی ہو وہ جی ڈی اے ہو وہ جو ہے نا جمعی طرمہ اسلام ہو ہم سب کو اب اس حکومت کو رخصت کرنے کیلئے ایک میس پہ بیٹنا پڑے گا کیونکہ اس وقت یہ حکومت یہ ایک جالی حکومت ہے اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے یہ جالی منڈیٹ کی اوپر بیٹھے ہیں ان کے پیسے سارے آئے بے فور باہر سے ہو رہے ہیں اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے ہم تو اس اسمبلی کی جو مطلب قانونی حصیتیں اس کی اوپر ہمیں سیریس ابزرویشن ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پورٹی سیون کے لوگ ہیں یہ اگر کوئی قرارداد بھی پاس کرتے ہیں اس قرارداد کی کوئی حصیت نہیں ہیں ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے یہ جالی طور پر بیٹھے ہیں ہمارے سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی قانون سازی یا کوئی قرارداد پاس کرتے ہیں تو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نمبر ون سیریٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے آپ نے جائنٹ اس پر جانا ہے نا ہمارے ایک سوپی کی اس پر نمائندگی نہیں ہے نمبر ٹور جو ہمارے اس وقت سپیشل سیٹے ابھی تک اس کی نمائندگی نہیں آئی ہے تو اس قرارداد ہو کہ اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں کوئی اپلا ان کی اوسان خطا ہو چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے ایمین ایس کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے اٹھانا یہ ہے ہم اپلے پنجاب کے ایمین ایس پارلیمنٹیرین کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بہادر اسی وہ